اسلام علیکم سو سواکت کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل افغان ریکٹرز میں امید ہے کہ آپ سب لوگ بڑیا ہوں گے ٹائٹ ہوں گے مش ہوں گے چیمور میں ہوں گے میں آپ لوگ کا ہوسٹ خدرت میں آپ لوگ کا ہوسٹ سائل افغان اور آج ویڈیو نے کر رہا ہے جو کہ یہ چی ویڈیو نہیں لے کیونکہ اس میں کمپیریشن کیا گیا ہے اور ایک بہت بڑا مطلب لیگ ہے جو کہ آئی پیال اسی سپیسیل یہ تو مجھے لگا کہ اس کو کمپیر کرنا چاہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں تو اللہ بہت نالیج ہوگا لیکن کہ آئی پیال جو ہے بہت بڑا لیگ ہے اور پیسیل کم ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو ویڈیو میں کیا ہے اپیال تو انڈیا کا سپر لیگ ہے مطلب پریمیر لیگ ہے اور پیسیل جو پاکستان کا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو کو آج کرنے سے پر سبسکرائب کیجئے گا ساتھ جو پیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے آئی کیزول کیا کریں تک کہ میں بتا چل دو کس کی سپورٹ لٹے سپنے کردو دوستو آئی پیال کا سیزن چل رہا ہے اور آئی پیال کی بات نہ ہو ایسا ابھی ہو سکتا ہے تو بھئیا جب ہم بات کرتے ہیں آئی پیال کی تو ہمارا دھیان بارٹر کے اس پار بھی جاتا ہے اور جب ہم اس پار دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ نہیں پی ایسل یعنی پاکستانی آئی پیال تو چلیے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں آئی پیال اور پی ایسل کے بارے میں تو نمازکار دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سچین دادیچی اور آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں اچھا میں تو پانی بندہ بھول ارسفیکٹ فاکس تو بھئیا سب سے پہلے تو ہم ان دونوں کے بارے میں کچھ جانکاری لے لیتے ہیں دوستو آئی پیال شروع ہوا تھا دوہزار آٹھ میں اور اس ٹائم آٹھ ٹیمز کی پارٹسپیشن کے ساتھ پہلا سیزن کیا گیا تھا اور پھر آئی پیال کی سکسس کو دیکھ کر کئی ساری کنٹریز نے اپنی اپنی ٹی ٹونٹی لیگ شروع کی جیسے آسٹریلیا نے اپنی کی تھی بی بیل اور ویسٹ انڈیز نے سی پیل اور پھر پانگلہ دیش نے اپنی سٹارٹ کی تھی بی پیل اور رہی بات پاکستان کی تو چھبیس گیارہ کے ممبئی اٹیک کے بعد بھائی انڈیا نے تو سخت منع کر دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں ہے اور تب سے اب تک پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے تو کافی بار ہاتھ جوڑے ہیں انڈیا کے آگے لیکن انڈیا اٹل رہا ہے اپنے فیصلے میں اور پھر پاکستان کو آخر میں اپنی خود کی ٹی ٹونٹی لیگ شروع کرنی پڑی جو کہ انہوں نے 2015 میں پہلی بار کھیلی تھی تو بھائی صاحب IPL اور PSL کے بارے میں کچھ اور باتیں کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اس دکھانا چاہتا ہوں تو بھائی قویرہ کے بارے میں تو آپ سب لوگ aware ہوں گے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ قویرہ کیا ہے تو بیسیکلی بھائیا یہ ایسا platform ہے جہاں لوگ اپنی اپنی queries رکھتے ہیں اور پھر ان کو ان کا جواب ملتا ہے تو بھائی پاکستان بھی aware اس platform سے اور اور تو بھائیا آپ کو پتا ہی ہے جب پاکستانیوں کو پتا چلتا ہے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں تو وہ وہاں کیسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہاں ایک پاکستانی نے question پوچھا why PSL is more popular than IPL چلو یار ان کے PSL کی popularity تو یہ کچھ تصویریں PSL stadium جہاں ان کے match کھلے گئے ہیں تمہارے stadium تو کھالی پڑے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ PSL وہ popular ہی بہت ہے مطلب کچھ بھی ہاں چلو چھوڑو یار اس آدمی کو جواب دے ہی دیا کیونکہ یہ پیسو کی بھی نہ تو کچھ نہیں ہے اور یہ سارا کھیل ہی پورا پیسو کا ہے تو بھئی ہم نے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں جیسے برینڈ ویلیو میڈیا رائٹس ہائیسٹ پیٹ پلیئر تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں کتنا پیسہ انوارڈ ہے ان چیزوں کو لے کر تو چلو بھائی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برینڈ ویلیو کی دوہزار سترہ میں ڈف اینڈ فیلپس کے اکورڈنگ آئی پیل کی برینڈ ویلیو تھی فائی پوائنٹ تری بلین ڈالر یعنی کی پینتیس ہزار کروڑ انڈین روپیز اور وہیں اگر ہم بات کریں پی ایسل کی برینڈ ویلیو کی تو عریف حبیب کے اکورڈنگ پی ایسل کی برینڈ ویلیو دوہزار سترہ میں تھی تین سو ملین ڈالرز مطلب کی اٹھارہ سو کروڑ انڈین روپیز تو ایسا برینڈ ویلیو میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے اور آئی پیل بہت آگے ہے اس چیز ہے چلو اپن برینڈ ویلیو کو سائیڈ پر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں میڈیا رائٹس کی آپ لوگوں نے کچھ ہفتے پہلے شاید نیو سنی ہوگی کہ سٹار انڈیا نے سولہ ہزار کروڑ میں اگلے پانچ سالوں کے لئے آئی پیل کی بروڑکاسٹنگ رائٹس خرید لیا ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑی ڈیل ہے اور شو کرتی ہے کہ آئی پیل کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی پوپلیریٹی اور وہیں اگر ہم بات کریں پی ایسل کی تو پی ایسل کی میڈیا رائٹس خریدے گئی تھے نبی کروڑ میں اور اب بھائی آجی آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے یار دیکھو ویڈیو آپ دیکھتے ہو نا خالی ہاتھ مت جائے کرو یار پلیس جتنا ہو سکر ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں پر مجھے بہت ہیلک ملتی ہے اور ہاں یار فیکٹ ووکس کی فیملی کا حصہ بنو سبسکرائب کر کے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ہائی ایسٹ پیڈ کھلاری کی اور آئی پیل میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہوگے کہ 2018 میں ویڈیو سبسے مہنگا بکا گیا ہے اور ویڈیو سبسے مہنگا بکا گیا ہے ویڈیو سبسے مہنگا بکا ہے مطلب کہ اس پوست میں آپ 3-4 لیمبرگینی ایوانٹ ادار خرید سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو ان کے اس سیزن میں جو کی ان کا تیسرا سیزن ہے تو اس میں سبسے مہنگا پلیئر بکا ہے 3 کروڑ میں اور اس کا نام ہے برینڈن مکلوم اور یہ نیوزیلینڈ کا کمٹن رہا چکا ہے آخر میں ہم بات کریں گے کیونکہ دیکھو دونوں ہی لیگ کھلی جاتی ہیں تو پروفٹ کھلی جاتی ہیں کیونکہ مین موٹی وہ ترمہ پروفٹ کمانا اور 2018 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ وہ اب تک 6-7 کروڑ کا پروفٹ کما چکے ہیں جو کی بی سی سی آئی کے پروفٹ کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں 2008 سے اب تک بی سی سی آئی قریب دو ہزار کروڑ سے اوپر کا پروفٹ کما چکی ہے تو بھئیا آسان شبدوں میں کہا جائے تو یہ بات ہے کہ پی ایسل وہ بہت زیادہ پیچھے اور قریب اس کو لگے گا پندرہ سال لگیں گے آئی پیل کے برابر آنے تک اور اب خود سوچو کہ تب تک آئی پیل کہاں پہنچ جائے گا تو ٹھیک ہے بھئیا جی آج کے لئے اتنا ہی اور اب ہم ملیں گے ہماری نئی ویڈیو میں اور تب تک آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں انسٹا پیور فیس بک پہ اور ہاں یار میں نے ایک چیز دیکھئے آپ سب میں کیا آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو پھر کیا کرتے ہو خالی ہاتھ چلی جاتے ہو یار ایسے مت کیا گئے ویڈیو دیکھتے ہو کہ آپ سمپ کردakapیاں سے مرحبا یہاں مرحبا이가 اور فکر فکرل کیو بڑت من буд الناس نوات بڑت من سے بڑت من سے بڑی اب پ پیسو کی بات پیسو سب سے زیادہ سب سے زیادہ hemos بھی ہوتا ہے پس لائے پسر و پسر صاحب ہی مشاف سوک ہے تو ہے یہ سو کی کمان ہوتی ہے اگر آپ دیکو ایک ایک ٹلیر جو ہے سترہ کروڑ کا بھکا ہوئی چلپ ایک ساترہ کروڑ پسرانک 4 روک سان رنگک روڑ کا ہے پسرانک 3 کروڑ جو بکا ہے روز کا ہے اس کو ہے ایک مطلب کی بیجن اگر کہب وہ سترہ کروڑ تو مطلب یہ تین چار پانچو پرسنٹ جس پر جو ہے یہاں پر ایک جو ہے کیا اور باقی جو ہے مطلب اگر سارے کے لیے تو پیسے کے لیے بنایا ہے تو اس کی بروڈکاسٹ کی اگر باش کی جائے تو بروڈکاسٹ جو ہے کیا کہتے ایک سٹھ آزار روپے کی مطلب ایک چینل نے اس کا ایپیل کا چیس سالو پتہ نیپال سالو کے لیے خلیدہ اور اس کی جو ہے پانچ آزار اس کی جو ہے کروڑ سے بھگ شکریہ تو یہ آپ نہیں کرنا چاہے دوسری بات یہ بھی تھی جس طرح انہوں نے دکھایا گیا کہ ایپیل میں اگر دے کو بڑے 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 سیلیبرٹیز نے اپنی ٹیمز لے وایا ابانی کے مطلب مطلب آپ خود سوچے کیوں کتنے پیسے اپنی ٹیمز پر اسی وجہ تو بڑے بڑے لوگ لے رہے مطلب اگر دے کو پریو انٹرنیشنل میں چیز کی جو بھی جتے بھی مطلب موس ڈیمانڈڈ پلیرز جو ہے وہ پیسل میں نہیں کھلتے اپیل میں ہی کھلتے چچے میں ہی کھلتے ہیں کہ وہ اچھا روکھڑا ملتا ہے ہی بات پر سکے ہوتے ہیں اور وہ آن میں بھی جہار کوئی کھیلتا ہے میں ہی نام کوئی کھلتا ہے بڑے بڑے پیدھے لیتے ہیں جو بھی بطلب جو دعا کاری سب کئی سپنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ترکے سے اپنی کھلے بلکو بل بلایاں اور باقی جو ہے پیسل پورا پیمیز تو یہ کہتا ہوں کہ پورا پیسل کے جویں چساب ٹیمیں سب کو سیٹ پہ رکھے اور ایک جو ٹی ہے کہ جو ایپیل کے ایک ٹی میں ان کی جو پیسے جو لگاتے ہیں اس پر یہ سارے پیسیل اس کے برابر ہوگا شاید اس طرح باقی آٹ ٹی میں تو مطلب اور دوسرا جو ہے جو تماشائی ہوتے ہیں مطلب دیکھنے کے پیسیل نے عئی �ä دیکھنے کے ایک پیسیل کے جو شر命 ایک ٹی تیرا کیا شئر ہے جو جو ایپیل کرنے کے نید کی شرا تیرہنے کے پاکستان کے ساتے کو پاکستان کرنے کی زندگی ڈیابیopers ڈرخت فارا اگر ل imper larg Fresh크�ать弟ov ڈیابی شر命 ایک جوس کفrixیل یا کی Smart Marketingered پیسل میں جاندے اسٹے رہے ہیں اسٹے کا پور خائمارہ اور پیسل میں اسٹے کے بلاد کر رہے ہیں ہے ہے کہ پیو یہ بے نہیں ہے چنا نہیں ہےکہ پوک کر سب سیکھو اور چینل اور مانٹرینٹرز ساتھ مجھو پہلے کہنے ہو سی بھی دبار دیجئے نائے کی ضرور کیا کریں تاکہ میں فتہ چلے ان لوگ اچھکے سپورٹ مل رہی ہے صحابی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ برا با با